روحید شرمہ آخر کار دوستو روحید کو کپتان بنانے پر نیتا مانی نے کیا کہا ان کے پورے بیان کا ویڈیو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا روحید شرمہ کو واقعی میں ممبئی کا کپتان فرس سے بنانا چاہیے یا نہیں پانڈیا کے جگہ پر نیچے کمنٹ کر بتائیے گا دوستو آئی پیل دوستو چوبری سے ایک طرف اور روحید شرمہ کی کپتانی جانے کا کم روحید کے فینس کے لیے ایک طرف ہے آپ کو بتا دے کہ ممبئی اڈیانز کی ٹیم اس سال جیسے ہی میدان میں اتری تو ہاردک پانڈیا کو کپتان کے طور پر نہ تو پبلک نے ایکسپٹ کیا اور نہ ہی روحید شرمہ کے فینس نے نتیجہ یہ رہا کہ پانڈیا ٹیم کی کپتان کی کتی پر تو بیٹھ گئے لیکن جیسے ہی میدان میں اترتے ہیں وہ ایسے ہی لوگ انہیں ہیٹ کرنا شروع کر دیتی تھی اوپر سے ممبئی کی ٹیم کی دشا پچھلے تینوں میچوں میں نکل کر سامنے آئی ہے نہ تو ممبئی کی ٹیم ہیدر آباد میں جیتی نہ ہی گجرات میں اور نہ ہی اپنے گھر ممبئی انڈینز کے وانکھیڑے کے سٹیڈیم میں ممبئی کی ٹیم کی دشا کو دیکھ کر روحید شرمہ کے ساتھ اورے برے برطاف کو دیکھ کر اور سور کمار یادف کی واپسی کو بھی دیکھ کر فینس نے ایک بار پھر سے سوشل میڈیا کا زبردست اپیو کرتے ہوئے بھاری ڈیمانڈ کی ممبئی انڈینز کے ہینڈلز پر جا کر کہ روحید شرمہ کو ٹیم کا کپتان بنائے جائے کیونکہ روحید ہی ایک ایسی ایکسپیریانس ٹیم کو سمال سکتے ہیں جنہوں نے پانچ پانچ بار ٹروفی جتائی ہے اپنے دم پر اس لئے دوستو ممبئی انڈینز کی ٹیم کے لیے روحید شرمہ کو پھر سے کپتان بنانے پر اپنی تاں بانی نے اپنا پیان تے ہی دیا ہے اور انہوں نے کچھ ایسے ہنڈز دیا ہیں جس کے چلتے اب نہ صرف روحید کو کپتان بنایا جائے گا بلکہ سوریہ کی واقعی پر ابھی انہوں نے خوشی ظاہر کرتے اور اپنا بیان دیا ہے آپ کو بتائیں دوستو کہ دلی کیپٹلز کی ٹیم کے خلاف ہونے والے مقابلے سے پہلے ہی نئی تاں بانی نے اپنے بیان میں روحید شرمہ کے لیے کہا ہاردگ پانڈیا ایک امدہ کپتان ہے لیکن شاید ممبئی انڈینز کی ٹیم کے لیے نہیں ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہاردگ پانڈیا نے ایک نئی ٹیم کو چلایا اور اسے فائنل میں لے کر گئے جتایا بھی لیکن ممبئی انڈینز کی ٹیم ایک نئی ٹیم نہیں ہے اس پرانی ٹیم کو سمار لے کے لیے کچھ انبوی کی ضرورت ہے اور انبوی کھلاڑیوں کی بھی ہم سبھی سور کمار یادف کی واپسی سے ٹیم میں بہت خوش ہیں اور لگتا ہے کہ اب کپتانی کا ذمہ بھی اس کھلاڑی کے حد میں دینے کا وقت آگیا ہے جنہوں نے پانچ پانچ بار ممبئی انڈینز کی ٹیم کو جتایا ہے روحی شرما کو لے کر جلدی اچھا فیسٹہ لیا جائے گا بس آپ سب اسی طریقے سے دھائرے بنائے رکھیں اور ممبئی انڈینز کو سپورٹ کرتے رہیں دوستو نیتا مبانی کے بیان نے ایک بات تو صاف کر دی ہے کہ سبھی فینس کا ان پر اور سب پر مینجمنٹ پر بھی گہرہ اثر پڑا ہے وہ دن دور نہیں جب روحی شرما کو فیسے ممبئی انڈینز کی ٹیم کی کپتانی دی جائے گی ان فیکٹ سوریہ کے آنے سے بھی ممبئی انڈینز کی ٹیم میں چار چاند لگنے والے ہیں ان کی پرفارمنس بہتر ہوگی لیکن دوستو آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کیا واقعی میں پانڈیا کو ہٹا کر روحید کو کپتان بنانا صحیح ہے یا غلط نیچے کمنٹ کر بتائیے گا دوستو جیت کے بعد روحی شرما جو فینس سے بھڑ گئے تھے انہیں بو کرنے سے منع کر رہے تھے اب اس پر انہوں نے خود خلاصہ کر دیا ہے کہ آخرکار انہوں نے پانڈیا کے ساتھ ایسا کیا کیوں کیا بولے اس پر روحی شرما ان کے بیان کا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے روحید اور پانڈیا میں کون بہتر ہے نیچے کمنٹ کیجئے گا دوستو لگتار دو مقابلے ہارنے کے بعد جب ممبئی کی ٹیم اپنے گھر کو پہنچی تو سب کو لگا تھا کہ بھئی اب تو جیت کا سواد ممبئی کی ٹیم چک ہی لے گی لیکن پانڈیا کی کپتانی کے اندر اب تک تو ممبئی کا نہ کچھ سہی ہوا ہے اور شاید آگے بھی بہت مشکلوں میں ہی ہوگا آپ کو بتا دے دوستو کے وانکھیڑے کے میدان میں اپنے ہوم گراؤنڈ میں جب ممبئی کی ٹیم اتری تب بھی لوگ ہزاروں کی تعداد میں روحیت روحیت کا نام چلا رہے تھے ہر کو جانتا ہے کہ روحیت نے کپتانی میں اس میدان میں کیا کیا نہیں کیا خیر دوستو ٹوس ہار جاتے ہیں ہار دک پانڈیا اور پہلے ملتی ہے بھلے بازی روحیت شرمہ اوپن کرتے ہوئے زیرو پر آؤٹ ہوتا ہے اور کیول روحیت ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ ساتھ ڈیوال بریز اور نمن دھیر بھی زیرو پر آؤٹ ہو جاتے ہیں عشان 16 بناتے ہیں تلک ورما 32 اور پانڈیا 34 رن ٹیم ڈیویڈ 17 رن بناتے ہیں بس یہی ہے ممبئی کے بلے بازی سٹیٹس جسے کی ٹوٹل بنتا ہے 125 کا مانا کہ اس میدان پر بہت جلدی ہائی سکور نہیں بنتا لیکن اگر ہائی سکور نہیں بنتا تو اتنا گھٹیا لو سکور بھی نہیں بنتا دوستو 126 کا ٹارگٹ وہ بھی راجستان کے سامنے جس کے 3-4 پلیئر ہی کافی تھے اس ٹارگٹ کو چیز کرنے کے لیے لیکن دوستو اصل شروعات تو تب ہوئی جب پانڈیا خود گیند پکڑے آ گئے وہ تو انتیم لمحوں میں انہوں نے کیا سوچا کہ مفاقہ کو گیند تھما دی اور انہوں نے جیسوال کا وکٹ جلدی لے لیا لیکن ایک وکٹ گرنے کے بعد کیا سیلیبریٹ کیا جا سکتا تھا اس ٹیم میں جوس بٹلر سیمسن ریان پراغ اور کئی انہیں کو بلے باز موجود ہیں اسے آپ بھلا جیتنے کی کیسے سوچ سکتے ہیں وکٹ گرنے کے باوجود بھی دوستو سیمسن کا بھی اور جیسوال کا بھی 1012 پر راجستان کو سملنے میں زیادہ وقت نہیں لگا ٹیم کی طرف سے جوس بٹلر نے بارن بنائے تھے اور ریان پراغ بھی اپسیٹ ہو رہے تھے جیتنے کے لیے 84 گندوں میں اسی رن چاہیے تھے اور اس کے بعد کون جیتے گا کیسے جیتے گا سب کو پتہ چلی گیا جب آگے جل کر راجستان کے کھلاڑیوں نے گاڑی کا گیر بدلا اور جیت میں تڑکہ لگا ہی دیا وہ تو جیت گئے لیکن دوستو ممبئی کی ٹیم ایک اور میچ ہار گئی ہے اور کہنا ہوگا کہ ایک دو میچ اور ہارے تو آئی پیل سے باہر ہو جائیں گے یہ لیکن دوستو ہار کے بعد روحی شرما خوب بھڑکے ہیں اور اس بار تو انہوں نے پانڈیا کو آڑے ہاتھی لے لیا ہے لیکن کیا کچھ کہا ہے روحی شرما نے چلیے ممبئی کی ٹیم اپنے گھر میں ہاری ہے اور یہ ہم سب کے موبے ایک بہت بڑا تماجہ ہے میں جانتا ہوں کہ آج اپنی ٹیم کے لئے پلے بازی میں کچھ نہیں کر سکا لیکن کیا یہ ٹیم کے باقی گھلاڑیوں کی ذمہ داری نہیں کہ اگر ٹاپ آرڈر فیل ہوا ہے تو آپ میدان میں سیڈ ہونے کا پریاس کریں ٹیم کچھ دانے کی پورزور کوشش کریں لیکن ایسا کچھ ہوا نہیں الٹا میدان میں میڈل آرڈر بھی ویک پڑتا چلا گیا ہاردک پانٹیا پہلے ہی پہلے ایک اچھے کپتان رہے ہوں گے لیکن کیا ممبئی انڈینز کو آج ان کی ضرورت نہیں تھی وہ ایک دھیمی پاری کھیل سکتے تھے لیکن زیادہ دیر تک میدان پر رکھتے تو ہم ڈیڑھ سو سے ایک سو ساٹھ تک پہنچ سکتے تھے اور اس کے بعد ہم کلکولیٹ کرتے کہ ہمیں اس ٹارگیٹ کو کیسے بچانا ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ان میں سے ایک بھی چیز نہیں ہوئی جو مجھے سب سے زیادہ ستا رہی ہے کہ دبازی میں ٹھیک کہ انہوں نے شروعاتی دور میں گیند نہیں ڈالی لیکن اس کے بعد سیلیکشن ایسا تھا اس کے بعد میں بات نہ کروں تو زیادہ بہتر ہوگا میں کیا بھل انہیں ہار کا ذمہ دار نہیں مانتا لیکن کہیں نہ کہیں ہماری ٹیم ایک جھٹ پردرشن نہیں کر پا رہی اور وہی ہار کی سب سے بڑی وجہ ہے کپتان کو انیشیئیٹف لینا ہوگا سب کو ایک ساتھ بٹھانا ہوگا رنیتی بنانی ہوگی اور سب کے رول بھی سیٹ کرنے ہوں گے تاکہ سب میں کلیاریڈی رہے اور خود کپتان میں بھی ورنہ ایسے تو ہم جیت نہیں پائیں گے دکھ ہو رہا ہے کہ ممبئی آج ممبئی میں ہار گئی ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے کہ روحی شرما نے ہر دکھ پانڈیا کے لیے سیڈیم سے پھل کرنا انہیں پو کرنے سے منع کیا اور خود روحی تکھلا سا کر دیا کہ آخر کار انہوں نے ایسا کیوں کیا دوستو آپ کو بتا دے کہ روحی شرما نے پانڈیا کی طرف داری کرنے پر اپنے بیان میں کہا مزاگ کی بھی ایک لیمٹ ہوتی ہے دکھے آردک پانڈیا وہ کھلاڑی ہیں جنا کے ول فرنچائزی کے لیے کھیلتے ہیں بلکہ دیش کے لیے بھی انہوں نے بہت کچھ کیا ہے ہم مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے زیادہ یہ لوگوں کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کتنا کچھ بھارت دیش کے لیے کیا ہے کتنے مجھے جتائیں ہیں تو ہمیں سب کچھ دھیان میں رکھنا چاہیے اور تب ہی کسی کھلاڑی کے کریکٹر پر سوال اٹھانا چاہیے وہ کفتان بنے ہیں ٹھیک ہے وہ جتائیں گے ہرائیں گے وہ بات کی بات ہے لیکن اب انہیں اس طریقے سے پریشان نہ کیجئے کیونکہ اس سے ان کی منٹل ہیلتھ پر بھی حسر پڑے گا اور اسی لیے میری سب سے ایک گزارش تھی اس وقت پر بھی میدان میں کہ وہ ہاردک پانڈیا کے ساتھ کرپیہ ایسا تو نہ کریں اور جو بھی میرا فین ہوگا وہ ایسی عرکت نہیں کرے گا آپ سے دوستو ایک ہے روحی شرما جنہوں کپتانی جانے کے بعد چون بھی نہیں کیا اور پانڈیا کی طرف داری بھی کر رہے ہیں آراز تو لیکن آپ سبھی روید کی اس مہانتہ کو دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کیجئے پانڈیا کی کپتانی میں روحی شرما آج جب زیرو پر آؤٹ ہوئے نہ تو ان کی آنکھوں سے آنسوں نہیں رک رہے تھے ان فیکٹ ان کو دیکھنے آئے ان کی پتنی رتی کا سجدے بھی بھاوک ہو گئی اور ممبئی کا پورا کراؤڈ اس میدان میں چپی سادے بیٹھ گیا تھا کیونکہ دوستو روحی تو آؤٹ ہوئے ہی ساتھی ساتھ ان کے ساتھ چار کھلاری بھی بیس رن پر آؤٹ ہو گئی تھے ممبئی کی ٹیم کا ایسا حال دیکھ کر آپ بھی روح پڑیں گے لیکن آپ کو پورا واقع دکھانے جا رہے ہیں اور اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کیا آپ بھی وقت ہے کیا پانڈیا کو ہٹا کر روحیت کو کپتان بنانا چاہیے آپ کا جواب نیچے کمنٹ کر ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوستر چوبیس کا موسٹ ویٹڈ مقابلہ وانکھڑے کے میدان میں جب آج شروع ہوا تو پیر رکھنے کی جگہ پورے سٹیڈیم میں نہیں تھی ہر کوئی ممبئی کے راجار روحی شرما کو دیکھنے آیا تھا لیکن کس سے پتا تھا کہ میچ میں ایک ایسی حرکت ہو جائے گی جسے دیکھ کر فینس اپنے آنکھوں پر وشواس نہیں کر پائیں گے دراصل دوستو ہاردک پانڈیا اور ممبئی انڈینز کے ساتھ روحی شرما کی بھی کانٹروورسی نے اب آگ پکڑ لی ہے اور فینس روحید کا سمرتن کرنے کے لیے ہزاروں کی تعدات میں سٹیڈیم میں پہنچے تھے اوپر سے ممبئی کے ٹیم اس سیزن کا پہلا مقابرہ کھیل رہی تھی دو ہارنے کے بعد اپنے گھر میں میچ شروع ہوتا ہے راجستان کے کپتان سیمسن ٹاؤس جیتے ہیں وہ برگر کو ٹیم میں لے کر آئے تھے ایک ہی بدلاف تھا لیکن کسے پتا تھا کہ ٹرینٹ بولٹ جو کبھی ممبئی کی طرف سے کھیلہ کرتے تھے آج ممبئی کی ہی ٹیم کی خال ادھرڑ کا رکھ دیں گے اور ایسی کے اندباسی کرائیں گے کہ ممبئی انڈینز کی ٹیم سب سے شرمناک ریکارڈ تو بنائے گی ہی ساتھ ہی بیچ میدان میں روحی شرما بھی رو پڑیں گے دوستو آپ کو بتا دے کہ روحی شرما جب میدان میں اوپن کرنے کے لیے اشان کشن کے ساتھ آئے تو سب سے پہلا وگٹ جس کھلالی کا گرا وہ روحی شرما ہی تھے اور پھر تو جو ہوا وہ آپ کو بھی دیکھنا چاہیے دوستو یہ پورا واقعہ پاری کے پہلے ہی اوپر کا ہے بولٹ کی رفتار کا سامنا روحی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں تھے مانو ایک ایسی ٹرک کی گئی گیند ڈالی گئی جو ان کے بلے کایج لے کر سیدھا گئی دوستو سیمسن کے ہاتھوں میں اور روحی زیرو پر آؤٹ ہو گئے گولڈن ڈک پر روحی شرما جب اپنے گھر میں آؤٹ ہوئے تو سر جھکا کر وہ سٹینڈز میں گئے